اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ کے تصدر میں آپ کو خوش آمدید ناظرین وزیر خزانہ اصحاق دار ابشتاری ملزم نہیں رہے اور ان کو عدالتی مفرور قرار دینے کا جو حکم ہے وہ ان کے عدالت میں سرنڈر کرنے کے بعد ختم ہو چکا ہے تاہم اب ان کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کو صدارنا کیسے ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس حاق دار صاحب کو جو ہے وہ یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ جو پہلا ماں ہے ان کا وزارت خزانہ میں اس طرح انہوں نے جو ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو دو سو روپے تک لے کر آنا ہے ڈالر جو ہے وہ تقریباً تین چار دن تک جو ہے وہ تقریباً ڈھائی سو تک ٹچ کر رہا تھا ڈھائی سو روپے تک لیکن اس حاق دار صاحب کے آنے کی اطلاق کے ساتھ ہے یا کچھ شاید بیگر کوئی چیزیں ہوں گی ڈالر جو ہے وہ تقریباً گزشتہ دو تین روز کے دوران بارہ روپے تقریباً بارہ تیرہ روپے جو ہے وہ اس کی قیمت کم ہوئی ہے تاہم ابھی بھی دو سو اکتیس دو سو بتیس روپے کے دربیان ہے ڈالر اور یہ ایک ماہ میں تیس روپے جو ہے وہ کیسے کم کریں گے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا جو ہے وہ ڈالر جو ہے مزید کتنا کم ہوگا کیا ڈیرڑ سو روپے تک جس کے دعوی کیے جا رہے ہیں وہ لا سکیں گے یہ بھی جو ہے دیکھنا ہے کہ آئندہ چند ماہ کے دوران جو ان کو یہ چیلنج ہے کہ ڈالر مزید کم کر کے اس کی قیمت جو ہے وہ ڈیرڑ سو جو ہے وہ روپے تک کیسے لے کے آئیں گے یہ اگرچہ ناممکن نظر آتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دو ہزار تیرہ میں جو ہے یہ جب اس وقت ڈالر جو ہے وہ ایک سو بیس روپے کو چھو رہا تھا تو یہ پچانوے روپے جو ہے وہ لے کر آئے تھے وہ کیسے لے کر آئے تھے یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورٹنگ اتصال سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے پر حضرت آج وزیر خزانہ ساگدار جو ہے وہ اپنی حل پرداری کے فوراں بعد جو ہے وہ احتساب عدالت پہنچے اور احتساب عدالت میں انہوں نے جو ہے وہ جج محمد بشیر کے سامنے سرینڈر کیا اور سرینڈر کرنے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ان کی جانب سے ایک درخواست آئی تھی کہ ان کے جو ہے وہ بیل جو بانڈز ہیں وہ بھرے جائیں مطلب مچل کے جو ہے وہ درخواست دی ہے کہ ان کے مچل کے جو ہے وہ جمع کیے جائیں ان کو تاکہ ان کو درخواست زمانہ جو ہے وہ دائر نہ کرنی پڑے اس میں جو آہ چونکہ ان کے وارنٹس جو ہیں وہ احتساب عدالت نے ہی جاری کیے تھے چیرمنن نیب نے جاری نہیں کیے تھے تو اس وجہ سے جو نیب کا قانون ہے اس کے مطابق احتساب عدالت کے جج جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آہ ماضی میں جب مریم نواز اور کیپٹن سبزر جو ہیں ان کے اعتصاب عدالت نے وارنٹس جاری کیے تھے تو اس وقت تو قانون بھی نہیں تھا کہ آہ ناہی چیئرمن آہ جو آہ ناہی نیپ کے جو آہ اعتصاب عدالت کے جو جج ہیں ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ آہ درخواست زمانت سنے لیکن چونکہ وہ جو آہ وارنٹ تھے وہ عدالت نے جاری کیے تھے تو عدالت نے واپس کر لیے اور ان کو جو ہے وہ مچل کے جمع کرنے کا کہا تھا اور اسی قسم کی جو درخواست جو ہے وہ آہ احساندار صاحب کے جو وکیل ہیں ایڈوکر مصباح الحسن قاضی انہوں نے اعتصاب عدالت میں دائر کی ہے کہ آہ جو احساندار صاحب ہیں ان کو بجائے اس کے کہ وہ نرخواست زمانت دائر کریں ان کو ان سے جو ہے مچل کے جو ہے وہ جمع کر لی جائیں اور جس میں وہ یہ یقین دعا نہیں کریں گے کہ وہ ہر تاریخ کو جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو جس پر آہ اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے انہوں نے آہ نوٹس کیا ہے نیب کو اور سات اکتوبر کو جو ہے یہ اس کی مزید سماعت مقرر کی ہے سات اکتوبر کو جو ہے یہ بھی امکان ہے کہ جو آہ ٹرائل جو کہ کافی عرصے سے تقریباً چار سال سے رکا ہوا تھا آہ پانچ سال سے وہ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس میں جو بھی جو آہ استغاثہ جو ہے وہ اپنا جو ہے ثبوت جو ہے وہ پیش کرے گی لیکن اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ اعتصاب عدالت میں عساق دار صاحب جو ہے وہ اپنی بریت کی بھی درخواست جو ہے وہ داہر کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ذرائے نے ہمارے بتایا کہ جو کیا چیلنجز ہیں اس وقت آہ ان کے پاس ان کے سامنے آہ ایک تو یہ کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے آہ مسلمی غنون کے جو سپریم ریڈر ہیں میاں نواز شریف انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے ماہ کے دورا جو ڈالر ہے اس کی قیمت دو سو روپے جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے وہ آہ دار صاحب جو ہے وہ انہیں کوششیں جو ہے وہ آج ہی سے شروع کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دار صاحب نے اپنے جو قریبی ذرائے ہیں ان کو یہ کہا کہ یہ باور کرا ہے کہ جو اس وقت جو اصل آہ ویلیو ہے پاکستانی آہ روپے کی ڈالر کے مقابلے وہ ایک سو پچاس روپے کا جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈالر کی قیمت اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو آہ کچھ لوگ ہیں جس میں کچھ بینکرز ہیں اور بعض آہ جو بروکرز وغیرہ ہے انہوں نے ایک آرٹیفیشنلی جو ہے اس کو آہ جو ہے وہ ڈی ویلیو کیا ہے آہ پاکستانی کرنسی کو اور آہ اور جو اسی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اس میں آہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک آہ ریپورٹ بھی آئی ہے کہ تقریباً اٹھائیس ارب روپیہ جو ہے وہ بینکوں نے منافع ڈیکلیئر کیا ہے ڈالر کی جو ریٹس جو ہے وہ بڑھے ہیں اس سے ان کو جو ہے یہ فائدہ ہوا ہے اور اس میں اب بات یہ ہے کہ آہ عساق دار صاحب کے پاس وہ کیا جادو ہے کہ وہ آہ یہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم کر دیں گے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے آہ مفتہ اسماعیل جو ہے وہ ایک سیدھے سادے اکانومیس تھے اور آہ وہ بائی بک چلتے تھے عساق دار صاحب جو ہے وہ چونکہ پاکستان کی اکانومی میں آہ بلیک منی بھی ہے اور وائٹ منی بھی ہے تو اگر صرف وائٹ منی ہو اور ساری چیزیں ڈاکومنٹیڈ ہوتی تو مفتہ اسماعیل جو ہے وہ ایک بہترین وزیر خزانہ ہوتے لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے یہاں پر آہ جو بائی بک چلنے کے ساتھ ساتھ جگار بھی لگانا پڑتا ہے جس کے وہ مفتہ صاحب کو نہیں پتا تھا وہ ایک سادہ لو آدمی تھے تو اس وجہ سے وہ ایک ناکام بھی ہوئے تو دار صاحب جو ہے وہ جگار بھی کر لیں گے اور ساتھ میں جو بائی بک ہے وہ اس حساب سے بھی چلیں گے اور اس میں ایک جو ماضی کا جو ایک واقعہ تھا کہ یہ کیسے انہوں نے ایک سو سترہ سے جو ہے وہ ڈالر کو پچانوے روپے پر لے گئے تھے اور پھر وہ مسلسل جو ہے وہ اسی قیمت پر رہا پچانوے روپے ہی رہا جب تک وہ ان کے پاس یہ عوضہ رہا تو اس میں اس طرح سے ہوا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے وہ کچھ انجیکٹ کریں پیسے پاکستان کی ایکانومی میں تو سعودی عرب نے ایک جو ہے دن انہوں نے ساڑھے چھے سو ملین ڈالر جو ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ نمبر ایک میں جمع کرا دیا تو جب وہ فارن کرنسی آئی تو وہ ڈالر جو کہ اوپر جا رہا تھا ایک سو سترہ سے ایک سو بیس روپے تک وہ چلا گیا تھا وہ اس نے واپس جو ہے وہ آنا شروع کر دیا لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں فارن کرنسی جو ہے وہ آ رہی ہے تو معاشی جو اب شاید ڈالر مزید کم ہوگا تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ ڈالر کی خرید بند کر دی اور اس کو بیٹھنا شروع کر دیا اور پھر یہ ہوا کہ دو دن بعد مزید جو ہے یہ چھے سو پچاس ملین ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب نے دوبارہ جو ہے وہ پاکستان کو دیئے سٹیٹ بنک کے اسی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈالے اکاؤنٹ نمبر ون میں تو اچانک پاکستان جیسی اکانومی میں تیرہ سو ملین ڈالر ایک ہی دن میں دو تین دن میں آج ہیں تو ایک بہت بڑی بات تھی تو وہ جو ڈالر تھا وہ سٹاک جو فوریکس مارکیٹ تھی وہ کلیش کر گی ڈالر جو ہے بلکل نیچے کافی نیچے آیا تو چانوے روپے جو ہے وہ ہو گیا پھر جب یہ قیمت سٹیبل ہو گی تو سعودی عرب نے جو ہے وہ اپنے پیسے نکلوا لیے لیکن ڈالر جو ہے وہ پھر اسی ریٹ پر رہا تو ڈار صاحب نے ان کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے جو ایک پرسویشن اور انٹیمیڈیشن یعنی کہ دو ان کی چیزیں یعنی کہ کیرٹ اینڈ سٹک جو ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ابھی جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ جو ہے وہ کس طریقے سے کیا کرتے ہیں کون سے دوست ملک کو جو ہے یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ وہ پاکستان کی ایکانومی میں جو ہے وہ پیسے انجیکٹ کرے تاکہ یہ جو ڈالر کی قیمت ہے اس کو سٹیبلائز کیا جائے اور کم کیا جائے کیونکہ اس وقت جو اب پہلے کی طرح ان کے پاس اب وہ اختیارات نہیں ہیں اب قانون بھی تبدیل ہو گیا اب وزیر خزانہ کا کوئی رول نہیں ہے ایکانومی ڈالر کو کنٹرول کرنے میں سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں جو سٹیٹ بینک کے قوانین میں تبدیلی ہوئی تھی تو اس میں وزارت خزانہ کا رول قتم کر دیا تھا اور سٹیٹ بینک جو ہے اس کو ریگولیٹر کے طور پر یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ یہ چیزیں کو دیکھیں لیکن اس میں جو وزارت خزانہ کا رول ہے اب وہ خط اس طرح سے بھی نہیں ہوا کہ وہ سپیکولیشن یا ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کرے کہ جو ڈالر کی زخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو ہے وہ اگدامات وزارت خزانہ کر سکتی ہے اور امید ہے کہ اس حاق دار یہی چیزیں جو ہیں ان کو اپلائی کر کے ڈالر کی قیمت کو کم کریں گے جس سے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے اور باقی جو باقی جو چیزیں ہیں ان سے بھی امید ہے کہ یہ باقی چیزیں بھی شاید جو مہنگائی ہیں وہ کم ہو اور ہم آدموں کو شاید تھوڑا بوتری لیف مل سکے تو آپ کو اس حوالے سے وزید اپ ڈیٹ کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مار ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ